سلام علیکم یہ گلگت بلکستان کا بہت بڑا گاؤں ہیں جلالبات میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت یہ جو ہے مکہ کی فصل نظر آ رہی ہے تو یہ اتنا بڑا گاؤں ہیں یہاں کا گلگت بلکستان کا تو یہاں پر ایگریکلچر بہت رچ ایگریکلچر ہے یہاں پر ٹوٹل جنب علی ایگریکلچر پر یہاں پر منحصر ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی جفاکش ہیں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو فروٹ کا درخت نہ ملے گو کہ ہم اس گلی سے گزر رہے ہیں یہ جگہ کچھ اس طرح کے کی ہے تو ہم آپ کو دکھانی سکتے ہیں آپ کو تو ہم آگے جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہر طرح کا فروٹ یہاں پر منحصر ہے اور ایک بات یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج مجھے خود حیرت ہوئی یہاں میں وزٹ کرنے آئے تھا کہیں تو جو گھر بنے ہوتے ہیں ان گھر کا کورڈ ایریا جو ہے کم سے کم بیس بیس کنال کے کورڈ ایریا ہے اور اس کورڈ ایریا کے اندر ہر طرح کے فروٹ اور ہر طرح کے جناب علی کیا کتنے فروٹ وہاں پر میسر ہیں آپ دیکھیں جناب علی اب یہ مارے دوست ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے سکون سے بلکل تو آج کی نفسی دور میں یہ اسی جگہ ہے یہاں پر سکون ہی سکون ہے بلکل یعنی یہ یوں سمجھ لوگ کہ اگر آج کا انسان جو ایک خواب رکھتا ہے آسامر دیکھے جناب علیہ سیب کا درخت ہے تو انار کا درخت بھی نظر آرہا ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ آج کا انسان جب یہ خوف رکھتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کیا اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے جو وہ سوچتا ہے نا وہ یہاں پر پریکٹیکل ہے یہ دیکھیں کورڈ ایریا ہے یہ گھر کا یہ کم از کم پندرہ بیس کنال کے جگہ ہے تو ہاں دیکھیں یہاں پر مال میں وشی ہے فروٹ ہے ہر چیز میں یہ لوگ خود کفیل ہیں زمینداری کرتے ہیں یہاں پر اور ملازم تب کبھی ہیں اور یہ لوگ چیری سے ہی جناب علیہ چھوٹا سے چھوٹا گرانہ بھی چیری سے بھی آٹھاس لاکھ روپے یہ کما لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے گا دیکھو مکہی کا آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کھیت دکھا رہے ہیں اوپر سامنے خوبصورت پہاڑ آپ کو دکھا رہے ہیں تو بہت بہترین یہاں کی نظار ہے یہاں کی ایک گلی بھی جناب کم از کم ڈائی تین چار مل لمبی کے گلی ہے تو یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے زمیندار کی بھی یہاں پر پنجاب جتنا تو نہیں ہے چھوٹے علاقے ہیں پھر بھی کم از کم چالیس پچاس کنال زمین یہاں پر ہر ایک کی ہے ہر آدمی کم از کم چالیس پچاس کنال زمین یہاں پر رکھتا ہے تو تمام لوگ جو ہیں یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے تمام لوگ خود کفیلے باقیدگی سے ہر قسم کا فروڈ یہاں ملتا ہے اور مہمان نوازی دودھ لسی مکھن سب چیز یعنی کہ وہ علامبال کا ایک شہر ہے نا دنیا کہ میں فلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہبج گیا ہو شورج سے بھاگتا ہوں ایسا کوئی ہے نا بس وہیں مطابقت رکھتا ہے یہاں پر تو یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں